تلنگانہ ریاستی وقف بوٹ کی مستقل چیف ایگزیکیٹف آفیسر کے عہدے پر تقرور کے لیے ناموں کی تجاویز روانہ کرنے کے سلسلے میں آج یکم دسمبر بروز جمعیرات گیارہ بجی سے نہج ہاؤس میں وقف بوٹ کا اہم اجلاس محمد مسیح اللہ خان حسدہ نشین وقف بوٹ کی صدارت میں مناخت ہوا وقف بوٹ اور محکم اقلیتی بہبود کے درمیان جاری تاتل کے خاتمے میں یہ جلاس انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہوا کیونکہ تلنگانہ ہائی کورٹ کے احکامات کی مطابق اس جلاس میں وقف بوٹ کی جانب سے چیف ایگزیکیٹف آفیسر کے عہدے پر مستقل اہددار کی تقرور کے سلسلے میں ناموں کی تجاویز محکم اقلیتی بہبود کو روانہ کی گئی ذرائع کے مطابق سدہ نشین وقف بوٹ اور ارکان نے وقف ایکٹ کے نئے رہنمینہ خطوط اور خواہ کے مطابق ترجیح بنیادوں پر محکم امال اور محکم خانون کے اہدداروں کے ناموں پر مشتمل تجویز روانہ کٹی اجلاس میں چیف ایگزیکیٹف آفیسر کے اہدے پر مستقل اہددار کی تقرور کا ایک نکاتی ایجنٹا تھا اس کا علاوہ کسی اور ایجنٹی پر کوئی بات چیت نہیں کی گئی بوٹ کے اس اجلاس کے ساتھ ہی ناموں کو خطیعت اور اجلاس میں مزورہ قراردات کو محکم اقلیتی بہبود کو روانہ کرنے کے اختیامات کی گئے تلگانہ ہائی کورٹ کے اہکمات کے مطابق بوٹ کو دو ناموں کی تجویز حکومت کو روانہ کرنی ہے اور حکومت کی جانب سے ان دونوں اہدداروں میں سے کسی ایک اہددار کا انتخاب کرتے ہوئے بوٹ میں تقرور کے اختیامات کیے جانے ہیں اس موقع پر کوثر مہیدین وقبوٹ ممبر وہ ایم ایل ایم زاکر حسین جاوید سید اقبا نظام الدین حسینی عبدالفتی سید بندگی بادشاہ قادری ڈاکٹر سید نصار حسین مالک محتشم کان اور دیگر موجود تھے